جنابے چیئرمین تجویز ضرور دینا چاہوں گا کہ جیسے شہدہ فنڈ رکھا گیا ہے جب کوئی دہشگردی کی بھیند چڑھتا ہے اس کی روح کو اس کے بدن سے جدا کر دیا جاتا ہے وہ بربریت کا شکار ہوتا ہے اس دنیا سے کوچھ کر جاتا ہے تو اس کوئے لواکین کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے کوئی زخمی ہوتا ہے کمپنسیشن ملتی ہے لیکن وہ لوگ جو اس ملک میں رہتے ہوئے تاثب کی بنیاد نفت کی بنیاد پر اس بھیند چڑھتے ہیں انہیں مار دیا جاتا ہے حلاق کر دیا جاتا ہے ان کی کمپنسیشن نہیں ہے تو یہ شہدہ فنڈ جو ہے اس میں ان لوگوں کو بھی جو صرف تارگٹ کلنگ کی ویعہ سے جو صرف اس بات کی ویعہ سے کہ ان سے تاثب کیا جاتا ہے نفت کی جاتی ہے انہیں مار دیا جاتا ہے ان کے گھروں کو جار دیا جاتا ہے ان کی روحیں ان کے جسموں سے اضادہ کر دی جاتی ہیں ان کے لئے بھی یہ شہدہ فنڈ میں کمپنسیشن ضرور ہونی چاہیے اور پھر جب یہ حالات اس طرح سے ہیں مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ دو وقت کی روٹی کھانے سے کاثر ہو رہے ہیں تو اس میں ضرور کہوں گا جب بینزر انکم سپورٹ پروگرام ہے تو یہ اربو روپے کا پروگرام ہے بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے جو پورے پاکستان تک محیط ہے اس پروجیکٹ میں کٹیگوریکلی جو نون مسلم کمیونٹیز ہیں ان کے لئے کوٹا مقتص ہونا چاہیے وہ چاہیے بیس ہو پچیس ہو یہ اچھا میسج آئے گا ان لوگوں کے لئے جو واقعی ڈیزرونگ ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کا زامن اس ہاؤس نے بننا ہے ہم سب نے بننا ہے ہم سب اپنے حلقوں سے ووٹ لے کے آتے ہیں ان سے وعدے کرتے ہیں لیکن یہاں آ کر افسوس کی بات ان کے حقوقی بات کوئی نہیں کرتا ان سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی ان کے لئے تو یہ افسوس کی بات ضرور ہے سیکنڈلی میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا بڑا دھرینہ مطالبہ ہے کہ ان کے جو اداریں نیشنلائز ہوئے تھے وہ واپس کر دیے جائیں بار بار پکارتے ہیں چیختے ہیں دنیا سے آوازے بلند ہونے شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کی کنٹریبیوشن کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا ہمارے مشنی اداروں نے پاکستان کو سرو کیا ہے پاکستان کی تعمیر و ترقیب پر کردار دا کیا ہے ہمارے اداروں سے پڑے لکھے لوگ آج لوگ کریسی میں بیٹھے ہیں آج اس ایمانوں میں بیٹھے ہیں پریزیڈنٹ اور پرائم نیسٹر بن کے بیٹھے ہیں لیکن ہمارے اداریں ہم سے چھین لیے گئے دھیروں میں دھکیل دیا گیا تو ابھی ہمارے جو اداریں نیشنلائز ہوئے ہیں انہیں دی نیشنلائز کیا جائے جنہیں مرے کالیج شامل ہے گارڈن کالیج شامل ہے پشاور میں ایڈوٹس کالیج ہے رنگ ملویشن آئی سکول ہے سینٹ فرانسیس کولین اس طرح کے تمام ادارے جو بڑے ادارے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے تسلسل ٹوٹا تھا ترقی کا خوشحالی کا وہیں سے یہ صفت دوبارہ اس کا آغاز ہونا چاہیے ہم لوگوں نے سرف کیا ہے اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے وہ ادارے ہمیں واپس کیے جائیں اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ منارٹیز کے حقوق کے زامن بننے کے حوالے سے جو پاکستان میں تعداد کے لحاظ میں منارٹی ضرور ہے لیکن حبل وطری میں وہ کس سے کم نہیں ہے پرائم نیسٹر صاحب نے دو دن قبل ٹاسک فورس بنائی ہے جو ان کے حقوق کی زامن ہوگی اچھا ایڈیشیٹیو ہے لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پر دو دفعہ ہم بل لے کر آئے ہیں منارٹی پروڈیکشن بل دو دفعہ بل ہم نے لے کیا ہے دو دفعہ کمیٹی کو ریفر کیا گیا لیکن کنسرن کمیٹی کو نہیں بھیجا جاتا جس کمیٹی کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے اس کو اپنے بل ریفر کیا جس کی باسے بل کل ہو گئے میں اس بجٹ سیشن کے بعد دوبارہ بل ریڈیوز کروا رہا ہوں جب ہم سب سمجھتے ہیں ابھی ہمون رائٹس کی بات ہوڑتی ان لوگوں کی بات ہوڑتی جن کو حقوق دینے ہیں تو پھر جن لوگوں کو ہم نے تحفظ دینا ہے ہم کیوں کاثر ہیں ہم قائد حضر محمد الجنہ کی تصویر کے سائے میں بیٹھے ہیں اور قائد حضر محمد الجنہ نے تو وعدہ کیا تھا بانی پاکستان نے کہ ہم آپ کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے آپ کی مذہبی ملاق کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے ہم آپ کو آزادی دیں گے تو پھر اگر سارے وعدے بانی پاکستان نے ہم سے کیے تھے تو پھر کیوں وہ وعدے پورے نہیں ہوتے نظر آ رہے اور آخر میں میں ان کے حوالے سے یہ بات بھی کروں گا اکثر میں یہ دلاسہ دیا جاتا ہے کہ یہ جھنڈا آپ سب کا ہے یہ پرچم میں جو سفید رنگ ہے یہ نون مسلم کی نمائنگی کرتا ہے سفید رنگ تب ہی اچھا لگتا ہے اگر اس میں کوئی دھبانا ہو سفید رنگ تب ہی اچھا لگتا ہے اگر اس میں کسی خون کا دھبانا ہو وہ میلانا ہو تو ہم نے اس پرچم کو کبھی سرنگونی ہونے دینا ہم نے اس پرچم کو تھامنا ہے دوروں پر جب جاتے ہیں تو پاکستان کی نمائنگی دنیا کے سامنے کرتے ہیں پاکستان کا بسخ شدہ چہرہ دنیا کے سامنے خوبصور بنا کر پیش کرتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں جب پاکستان سے پیار کرتے ہیں حب الوطن پاکستانی ہے تو پھر ہم سب کا رائٹ ہے کہ ان کمیونٹی کے حقوق کا دفاع کریں یہ جو یہاں پر کسٹوڈین بیٹھی ہیں آپ کسٹوڈین ہیں یہاں پر بیٹھا ہر فرد کسٹوڈین ہے کیونکہ ہم سب نے اگر مل کر پاکستان کو سیچنا ہے اس جنڈے کو پروان چڑھانا ہے تو اس جنڈے کو سربلند کرنا ہے تو پھر اس جنڈے میں شامل لوگوں کی حفاظت بھی ہماری رسپونسیبیلٹی ہے اگر ہم اپنے تائیں مل بیٹھ کر اس جس کو انشور کریں تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے ہم امید کرتے ہیں کہ تمام ہاؤس اس بل میں بھی ہماری سپورٹ کرے گا اور جو باتیں ہم نے ان کی حقوقیں حوالے سے کی ہیں ان کو بالکل پروٹی بیسس پہ دیکھے گا اسی شہر کے ساتھ کہ پانی آنکھ میں بھر کے لائے جا سکتا ہے پانی آنکھ میں بھر کے لائے جا سکتا ہے جلتا ہوا شہر اب بھی بچایا جا سکتا ہے اور گر جسم کے یہ چھپن ہی سے ہوں یک جا دشمن جیسا بھی ہو ڈھایا جا سکتا ہے دیکھا موسیقی